اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کول ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی زیادہ مزے کا جو ہے بند کر تیار ہوتا ہے تو چلیں اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کول ڈیزرٹ بنانے کے لیے جیزیں لے لیے دو عدد الائچی لے لیے فور بریڈ کے سلائسز لے لیے فریش بریڈ ہی آپ نے یوز کرنا ہے ایک کپ ملک لے لیے ہاف کپ شوگر سکسٹی سپون آلفرز کی کریم لے لیے کرہائی لے لیے ایک کپ جو ہم نے ملک لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کپ جو میں نے شوگر لی ہے میں وہ ایٹ کر دوں گی شوگر جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں دو عدد الائچی ایٹ کر دیئے ایک دفعہ جو ہے دودھ میں بوائل آنے دینے بریڈ کے جو ہم نے سلائسز لیے ہیں سائٹ پہ جو اس کے براؤن کورنرز ہوتے ہیں ہم انہیں کٹ لیں گے بریڈ کے جو کورنرز ہوتے ہیں ہماری آج کی ریسپی میں یوز نہیں ہوں گے آپ انہیں بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح ہم سب بریڈز کے ایکسٹرہ کورنرز کٹ لیں گے ایک بریڈ کا سلائس لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہم اسے کٹ کر لیں گے اسی طرح سب بریڈ کے سلائسز کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لی ہے گرینڈر مشین لیں گے بریڈ کے سلائسز کو جو ہم نے کٹ کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اسے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ بریڈ کے کرمز بن جائے باؤل میں جو ہے ہم نے اسے ایڈ کر دیا ہے کریم ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اگر آپ کریم ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر کی ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے مکس اسے کر لی ہے دودھ کے اندر جو ہے ہم اسے ایڈ کر دیں گے لمز جو ہے ہم نے نہیں بننے دینے فوراں جو ہے آپ نے اسے مکس کر لینا ہے بہت مزے کا جو ہے ہمارا کول ڈیزرٹ بن کر تیار ہوتا ہے اس طرح کی فارم میں جو ہے ہم نے اسے لے آنے باول لے لیے آئل سے جو ہے ہم اسے گریز کر لیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی جو ہمارا مکسٹر ہے وہ ہم اسے ایڈ کر دیں گے بلکل ہی سمپل اور آسان سی اس کی ریسپی ہے بہت ہی زیادہ مزے کا جو ہے بن کر تیار ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم سیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے اسے سیٹ کر لینا ہے اس کو جو ہے ہم نے سیٹ کر لیا ہے بارک چوب کے وے میں بادام ایڈ کر دوں گی اگر آپ کوئی اور ڈرائیف ٹوٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اور ڈرائیف ٹوٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بادام جو ہے ہم نے بارک چوب کے وے ایڈ کر دیں گے تھنڈا کر کے اسے سرف کریں بہت ہی زیادہ مزے کا جو ہے ہمارا کول ڈیزرٹ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ نے اسے تھنڈا کر کے ہی سرف کرنا ہے بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے اب ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی